بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ ہم سیکھ رہے ہیں کلاسکس سائنس اس کے چپٹر نمبر ٹویل سولر سسٹم ہم سیکھ رہے تھے آج کی سویری میں ہم اس کے کیسے نمبر اے ایم سیکیوز اور بی ٹرو فالس دیا ہوا ہے ان دونوں کو اچھی طرح سے سیکھیں گے سمجھیں گے ٹھیک اس کے علاوہ باقی ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں میں جائیں گے آپ وہاں کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں شروع کرتے ہیں آپ کے پاس کیسے نمبر ون ہے تو کونسی چیز ہے جو پلانت کو رہنے دے رہے ہیں اس کے آربیٹ میں اس طرح سے تو آپ جانتے ہی ہیں ہم نے سکھا تھا سولر سسٹم میں کہ سن کے گریت باقی جو پلانت سے وہ اس طرح سے گردس کر رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں آربیٹ میں اس طرح سے ٹھیک تو دسک کے فام میں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو کیوں یہ اس طرح سے چکر لگا رہے ہیں یقینا جو سن ہے وہ اور دوسرے جو پلانت ہے ان دونوں کے بیج میں ایک گریویٹی ہے یعنی جو فورس ہے جو ہم نے سکھا تھا تو فورس کے جو فورس آپ گریویٹی خاص نام دیا جاتا ہے اسی وجہ سے یہ اس کو اپنے میدار میں رہنے دے رہے ہیں جس دن یہ فورس ختم ہوں گے یقینا یہ اس طرح سے چکر نہیں گاتیں گے یقینا تو یہ اس کو کہا جاتا ہے گریویٹی تو پاتھ اے دیا ہوا ہے گریویٹی اس کے پر آپ نے ٹک کر دینی ہے ٹھیک اس کے بعد ہے to the largest planet in the solar system تو solar system میں ایٹ جو پلانت ہے ان میں سب سے بڑا جو largest ہے وہ کیا ہے وہ آپ نے بتانی ہے تو اس ناؤن ایس جسے ہم جانتے ہیں Uranus, Saturn, Jupiter, Earth تو آپ جانتے ہی ہم نے ٹیٹر میں سکھا تھا کہ Jupiter کیا ہے یہ ایک ایسا سیارہ ہے ایک ایسا سیارہ ہے ہوتو میں سیارہ ہی کہیں گے تو یہ planets جو ہے نا solar system کے سب سے بڑے planets میں آتے ہیں ٹھیک تو آپ نے اس کے اوپر ٹکر دینی ہے Jupiter کے اوپر سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے three balls of ice تو برف کی جو balls ہے dust ہے جو creature وغیرہ ہے rocks ہے چٹانے وغیرہ and gases found these تو یہ ان سب سے مل کے جو چیز بنتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے یہ چیز آپ نے بتانی ہے تو ہم نے دو جو لفظ ہے اس میں اچھی طرح سے سکھا تھا کہ stride اور commerce میں کہ stride میں صرف اور صرف جو iron اور واقع جو metals وہ ہوتے ہیں لیکن جو commerce ہے اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے ice اور gaze اس میں شامل ہے تب جائے کہ وہ جو ایک جو دم کی طرح بن رہے تھے نا وہاں پہ تو اسی لئے بنتے ہیں یہاں اسی لئے اس کا نام بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اسے commerce کہا جاتا ہے اس object کو ٹھیک تو stride جس میں اگر ice اور gaze نہیں ہو صرف rock ہو تو یقینی بات ہے rock اور جو metals ہو تو ہی stride ہوں گی ice اور gaze اس میں شامل ہو تو پھر وہ commerce ہوں گی یہ چیز ہم نے ڈیٹیر میں سکھا بھی تھا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھ کے commerce کے اوپر آپ نے ٹک کر دینی ہے اس کے بعد ہے for ploto was once called a planet تو پہلے ہم اسے پر پلانٹ سے کہتے تھے ہیں تو دوہزر پانچ تک سمجھ گئے in two thousand six تو two thousand six میں it was classified with other nearly round bodies whose object crossed the path of other bodies تو یقین جب advanced technology کی مطلب سے جب دیکھا گیا تو یہ جو پلانٹ ہے جو پہلے پہلے پلانٹ تھا بالوٹو تو یقین اب وہ پلانٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کے گریت جو ہے نا دوسرے اوبجیک بھی اسی جو آر بیٹ ہے اس میں اس طرح سے گردش کر رہے تھے اسی لئے اس کو کراسفائیت کر کے الگ حصوں میں دیوائیت کر کے اس وقت کہاں پہ ہم نے رکھا ہے ڈراؤپ پلانٹ میں رکھا ہوا ہے تو یہ میٹروس بھی نہیں ہے اسٹرائیت کامیس نہیں ہے تو یہ کیا ہے ڈراؤپ پلانٹ ہے تو اس کو آپ نے اس کے اوپر ٹکر دینی ہے پلوٹو اس کے بعد 5 ہے what makes the sun more important than other stars تو sun جو ہے دوسرے سٹار کی نزبت اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے کیا اہمیت رکھتے ہیں یقیناً کس طرح سے تو آپ جانتے ہیں یہاں پہ چار اوپشن دیا ہوئے تو ان کو ریڈ کرنا ہوگا پہلے دیکھتے ہیں unlike other stars the sun is very large تو یقینی بات ہے پوری کائنات میں جو ہے نا sun سے بھی large ہو سکتے ہیں stars سمجھ گئے when compared to other stars the sun is the hottest تو یقینی بات ہے sun سے بھی hottest ہو سکتی ہے اس پوری کائنات میں تو یہ بھی نہیں ہوں گے unlike other stars the sun is the right color for living things تو living things کے لئے یقینی بات ہے کلس ہوتے ہی نہیں ہے وہاں پہ تو یہاں آپ دے سکتے ہیں when compared to the other stars the sun is very close to earth تو باقی جو ہے stars ہے اس کی نزبت آرچ سے یہ سب سے قریب ترین جو ستارہ ہے وہ ہے تو یقین ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو sun ہے وہ کیا ہے سب سے قریب ترین جو stars ہے اس میں آتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ڈی کیو پر اس ٹک کر دینی ہے ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے آپ کے پاس six which of the following is in the correct order تو جو آرڈر ہے solar system کی اس کے جو planet سے اس کو تو آپ نے یاد کیا ہی ہوگا کس طرح سے یاد کرنا تھا وہ آپ سے چکے ہیں my worry educated my worry educated mother sword earth noodles یہ یاد کرنی تھے آپ نے ٹھیک اس کے بعد مرکری وینس آرٹھ مارس سیٹرن یونیس اور نیپچون اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے تو یقین ہیں آرڈر جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے جلدی سے یاد ہوں گے ٹھیک تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مرکری مارس کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوں گے مرکری وینس آرٹھ اور مارس مرکری وینس آرٹھ اور مارس تو یہی آرڈر صحیح ہے تو اس کے پر آپ نے ٹک کر دینی ہے اس کے بعد باقی آپ دیکھ سکتے ہیں مارس وینس جیپٹر سیٹرن دیا ہو ہو ہے تو یقین ہیں یہ نہیں ہوں گے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں سیون ہے what is the position of مارس فرام سن تو سن یہاں پہ ہے یقین ہیں اس کے بعد آرڈر یہ بنتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہے کہ یہاں پہ جو کون سا ہے مارس ہے تو مرکری وینس آرٹھ مارس تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ سکین تھرٹھ فورڈ ہے نا اس کا آرڈر ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکن ٹھر ٹھارڈ سی اپسین فورڈ ہے اس کے بعد آپ نے ٹک کر دینی ہے اس کے بعد اعت 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 ساڑی اعت 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 ای اعت 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 موسف اورمیٹی ہو یکی اعت 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 سلڈڈ хوف ٹولڈ۔ اسی جو ہے کا سیچی ٹرے ول کر assets جو کہا ہوا رہے ہیں تو اِن کو کیا کہا جاتا ہے آپ نے بتانے دیکھ سکتے ہیں میٹرز کومیٹ سٹار ایسٹرائٹ تو جو میٹرز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بہت ہی سمال لڑاک ہوتے ہیں ہم نے سیکھا تھا ٹھیک تو یہاں پہ آپ سمجھ ستے ہیں میٹرز سے کومیٹس اور ایسٹرائٹ نہیں ہے سٹار بہت ہی بارے ہوتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہے کومیٹ اور ایسٹرائٹ ہم سیکھے ہیں تو میٹرائٹ ہی میٹرر میٹرر جو ہے وہ ہی ہونے چاہیے سمال میں تو اس کے اپنا آپ نے ٹھیک کردینی ہے ٹھیک اس کے اگلہ ہے بی سوال ہے true or false correct the statements if it is false اگر false ہو تو آپ نے false لکھنے کے بعد اس statement کو correct کر دینی ہے part one ہے آپ کے پاس the sun is a star sun ایک ستارہ ہے یا star ہے ٹھیک تو یقیناً آپ جانتے ہی ہے کہ sun star ہی ہے تو اس کے پر آپ نے true لکھنا ہے ٹھیک اس کے بعد اگلہ ہے earth has many moons تو earth کے جو آپ جانتے ہی ہے آپ روزانہ دیتے ہی ہوں گے تو جو چاند ہے وہ کتنا ہے ایک ہی چاند آپ کو نظر آ رہے ہیں نا تو یہ تو آپ جانتے ہی ہے تو earth کے صرف ایک ہی چاند ہے many moon نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے false کر کے لکھنے کے بعد earth has only one moon کر کے لکھیں گے ٹھیک تو آپ یہ لکھ سکتے ہو تو earth has only one many کی جگہ پہ آپ نے only one کر کے لکھنا ہے باقے earth has only one moons ہو گئے ٹھیک only one اس کو ہٹائیں گے یقینی نہاں سے moon ہی رہیں گے اس کے بعد three ہے the four planets closed to the sun are called the outer planets تو sun کے جو close میں یعنی قریب جو چار planets ہے اس کو کہا جاتا ہے outer planets یہ انہوں نے کہا ہے تو جو قریب ہے اس کو inner کہا جاتا ہے جو باہر ہے یعنی قریب نہیں ہے ان چاروں کو کہا جاتا ہے آپ کے پاس outer planets سمجھ گئے تو یہ چیز آپ یاد رکھیں گے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ false ہے کیونکہ یہ outer نہیں ہوں گے inner ہوں گے تو the four اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں the four planets close to the sun are called the inner planets آپ یہاں پہ outer کے بجائے یہاں پہ لکھیں گے inner کر کے ٹھیک تو یہ آپ لکھ سکتے ہو جانکہ گیس یہاں گیاں کہا تھا اسے ہم نے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے outer کے لئے اور اس کے بات ہے اسٹروائٹس آر آئیس سی اوبجیکٹس ریول آراؤن ڈا آر تو آپ جانتے ہی ہے کہ یہ جو آئیس آئیس کا مطلب برفیلا تو یقین جو آئیسٹروائٹس اور کومیرس میں یہی ایک جو مین ڈیفرینٹس تو ہے جو کی اس میں موجود ہے اسٹروائٹس میں آئیس موجود نہیں ہوتے جبکہ کومیرس میں آئیس موجود ہوتے ہیں ٹھیک تو یقین انہ آپ اس کے لئے فالس لکھیں گے کیونکہ انہوں نے اسٹروائٹس کہا ہے تو پہلی چیز فالس ہو گئے اس کے بعد یہاں پہ اسٹروائٹس کی جگہ پہ آپ کومیرس لکھ سکتے ہیں کومیرس آر آئیسی اوبجیکٹس ریول آراؤن ڈا آج کر کے لکھ سکتے ہیں یا اگر آپ چاہو تو اسٹروائٹس رکھنا چاہو تو آر راکی اوبجیکٹس کر کے ریول آراؤن ڈا آہ سن کر کے آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو دونوں آپ لکھیں گے جو کومیرس سے لکھے گا کومیرس سارا اس سے اوبجیکٹس کر کے یہ بہتر رہیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ڈیر آر نائن تو یہاں پہ ایک چیز اور یاد رکھے گا کہ یہ جو کومیرس ہے نا عام طور پر یہ جو سورج کے قریب پہنچتے ہی یہ جل جاتے ہیں اور اس میں بھی مکس بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ڈیر آر نائن پلانٹس اندہ سولر سسٹم تو سولر سسٹم میں نائن پلانٹس ہے تو یقینا پلوٹو کو ہم نے نکال دیا تھا دو آزار چھے میں اب بچا کیا ایٹ بچا تھا تو یقینا یہ فالس ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا رکھنا ہے ڈیر آر ایٹ پلانٹس اندہ سولر سسٹم کر کے لکھیں گے نائن کی جگہ پہ آپ نے ہاں پہ ایٹ لکھنا ہے ٹھیک باقی آپ کو پی کر سکتے ہو کیجئے گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا آئے ہیں تو لائک ضرور کر کے جائے گا اس کے علاوہ question number c اور باقی ویڈیوز آپ کو لنک description میں میں جائیں گے آپ وہاں کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ